کراچی کا کوئی پھرسان حال نہیں ہے ملک کا سب سے بڑا شہر بڑے مسائل سے دوچار ہے کہیں پر کچرے کے پہاڑ ہیں تو کہیں مکھیوں مچھروں کی یلغار ہیں شہر کے مختلف علاقوں کی صورتحال جانیں گے اپنے نمائندگان سے ارسلان احمد ملیر سعود آباد میں موجود ہیں جبکہ رمسہ مبین یاسین آباد سے ہمیں آنکھوں دیکھا حال بتائیں گے ارسلان پہلے آپ کی جانب آؤں گا ملیر میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ بلکل دیکھیں جیسے صورتحال جو ہے وہ پورے کراچی کے اندر بھی ہے ملیر سعود آباد کا جو ایریا ہے علاقہ ہے وہاں پر بھی صورتحال جو ہے وہ موقع ہیں شہرائے ہو گلیاں ہو محلے ہو وہاں پر جو ہے وہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کچرے کے امبار لگے ہوئے ہیں پورا کراچی جو ہے وہ کچرے کی ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو ہماری لوگوں سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صورتحال جو ہے وہ پچھلے چند جو ہے وہ ماں سے جو ہے وہ یہی صورتحال ہے جس کی باعث جو ہے وہ بابائی امراض جو ہے علاقے میں پھیل رہے ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں اس خاص طور پر جو اسکول جانے والے بچے ہیں اور آفیسز میں جو صبح جو لوگ نکلتے ہیں لوگ جو ہے وہ اپنے آفیسز جانے کے لیے جو بہت نکلتے ہیں ان کے لیے وہ شد مشکلات کا سہمنا کرنا پڑتا ہے اور یہی صورتحال جو ہے وہ پورے کراچی کی ہے کراچی کو جو ہے کچھرے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے جب ہماری علاقہ مکینوں سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ آخر ہماری غلطی کیا ہے کیوں حکومت سن کی جانب سے جو ہے کہ کچھرے کے امبار جو ہے وہ ساپ نہیں کیے جارے پورا کراچی جو ہے وہ کچھرے کے ڈھیر کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے چاہے ندی نالے ہو سچارا ہے گلیاں چورا ہے جو ہے وہ ندی نالوں کا مندر پیش کرتی نظر آ رہی ہے ہر طرف جو ہے وہ گٹر لائنز جو ہے اوپر نہیں ہے کچھرہ جو ہے وہ سڑکوں پر پھیلہ کچھرہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہے حکومت سن جو ہے بلکل جو ہے ناکام ہو چکی ہے میئر کراچی کی جانب سے حکومت سن کی جانب سے وزیر بلدیات کی جانب سے وعدیں تو کیے گئے لیکن وہ سارے وعدیں جو ہے وہ بے سود رہے ہیں اور حکومت سن جو ہے وہ بلکل ناکام ہو چکی ہے ارسلان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہم روح کریں گے رمسہ موبین کا رمسہ موبین اب بتائی گا اس وقت کہاں موجود ہیں آنکھوں دے کا حال بتائی گا اس وقت صورتحال کیا چل رہی ہے جو بلکل کراچی کے شہر کے اگر داستان لکھی جائے تو وہ کچھرے سے شروع ہو کر کچھرے پر ہی ختم ہو جائے گی داستان کی ایک کہانی میں آج آپ کو دکھاتی ہوں میں اس وقت کراچی کے علاقے یاسینہ بات کی مین شہرہ پر موجود ہوں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھرے کا پہاڑ لگا ہوا ہے یہ وہی مین شہرہ ہے جہاں سے شہریوں کا روز گزر ہوتا کر جانے کے لیے اپنے گھر کی جانب آگے بڑھنے کے لیے لیکن وہ شہرہ کچھرے اور گے اور گندگی سے بھری ہوئی ہے جہاں پہ زل انتظامیہ کے جانب سے کچھرہ ڈم کیا جاتا ہے لیکن اسے اٹھایا نہیں جاتا اس کی صاف صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا جبکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کچھرے میں آگ لگا دی جاتی ہے اس کو جلا کے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے باعث جو ہے مزید بیماریاں پھیلتی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی دفعہ شکایات کی گئیں کئی کمپلینٹس کی گئیں لیکن کوئی حل نہ نکلا حکمران جو ہیں وہ کبھی صفائی مہم کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں لیکن کوئی حل نہیں نکلتا کچھرہ جو کا تو پڑا ہے کہیں پہ فنڈس کی کمی تو کہیں پہ وسائل کی کمی سامنے آتی ہے شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ اتنی کمپلینٹس کے باوجود کئی سالوں سے جو ہے یہ کچھرہ یہاں پہ یوں ہی موجود ہے کئی بڑے بڑے دعوی کیے جاتے ہیں وعدے کیے جاتے ہیں اس کچھرے کو اٹھانے کے لیکن وہ وعدے ہمیشہ کی طرح ادھورے ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ حکمران جو ہیں وہ عوام کو ان مسائل میں ان مسائل کے اندر جو ہے وہ دبا کر ان مسائل کے بیچ ڈال کر جو ہے اپنی سیاست کے کھیل کھیلنے میں مشروف نظر آتے ہیں جی دیکھ کچھرے کی صورتحال سے آپ آگاہ کریں تیرم صاحب کا بھی بہت شکریہ اور سلان آپ نے ہمیں آگاہ کیا آپ کا بھی بہت شکریہ